السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا آپ لکھاریت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر لے ہیں تو چینل سسکرائب چیچی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کلائی کیجئے تو آج میں آپ ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اپنی لیو برڈ کی پروگرس اور کیا پروگرس ہے اور کس پیر نے کتنے بچے نکالے ہمیں اور کس پیر نے آگزگرہ لے ہمیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اپنے ایک سیکشن پر تو اس طرف ہمارے پاس بلو فشری کا ڈرٹی فیس میں ایک میل پڑا ہے اور اس سے فیمیل ہے ییلو فشری کی تو باپس کل کے آپ کو دکھاتا ہوں فیمیل بائر آ جائے گی یہ فیمیل بائر آ چکی ہے دیکھاتا ہوں آپ کو انہوں نے ایک بچہ نکال لیا ہے یہ رہا ہے یہ گرین بچہ ہے گرین فیشر یہ آئیسنگ سپلیٹ پاربلو ہے کیونکہ میں نے ایک شفٹ کیا تھے ان کے تو یہ نکلا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں بچہ ماشاللہ سے کافی ہل دی ہے بڑھا ہو چکا ہے کافی تو ابھی بھی اس کا کنفرم نہیں ہے ایسے بیجوالی تو فیچر ہی لگ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ کلر نکال سائی ہے اس طرف ساتھ ہی میرے پاس ایک فلیٹ ماس کا میل ہے اور اس طرف بھی یالو فشری کی فیمیل ہے ہی پیئر کیا تھا تو میں نے ان کو بریڈ کرنے دیا تو ان کا بھی باکس میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں انہوں نے ماشاللہ سے اگس لے گیا انہوں نے پانچ انڈے دیا یہ سکتے ہیں یہ بھی جلت ہے سارے فرٹائل آگے ہیں چلتے ہیں نیکس پیئر کی طرف تو نیکس پیئر ہمارا اس میں پڑا ہوئے دونوں اندر بیٹھیں ای تنک یہ میل باہر آگیا یہ میل بلو ٹو کا میل ہے ویجول فیشر ہے پار بلو میں سے نکلا ہوئے اور اس کے ساتھ فیمل جو ہے البائنو کی ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کی باڈی ایکس پی آئی بھی ہے تو یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ لائنگ کر دے گی باقی ان کے نیسٹ میں انہوں نے کافی کچھ رکھا ہے ٹکے وغیرہ یہ وہ چھلیوں کے تو ایک دفاع ایکس لے کرتے ہیں بچے نکال لے پھر اس کے نیسٹ باک کی سپائی کر دیں گے ابھی کی تو یہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو اب اس کو بلکل نہیں چھڑیں گے تو یہ مارا پیئر ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بلائک آئی فیمیل ہے بلائک آئی الوینو اور گرین فیشر کا میل ہے سپلیٹ بلوٹو اس طرح ہمارے پاس ایک نیچرل پیئر ہی تھا اس نے ابھی بریڈ بگران نہیں کی بھی تو یہ ابھی کچھ دن یوین پر چھوڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں یہ بریڈ کرے یا نہ کرے اس سے ہمیں اتنا نہیں ہوتا کیونکہ بچے اس کے میولی آنے ہیں تو یہ بس ایسے ہی چھوڑا ہوئے کیونکہ یہ پیئر بن چکا تھا تو میں نے کہا باقی پیس اس کو ڈسٹراب بگرہ کرے گا بچوں کو زخمی بگرہ کرے گا کیونکہ فلائٹ میں ہمارے پاس اس طرح یہ برڈ پڑے میں ہیں دو اپلائن کی فیمیلز ہیں دو وائلٹ پرسولاتا کے پتھے ہیں اور ایک بلو فیشری کا پتھا ہے یہ بھی پاربلو میں سے نکلا ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو اس طرف میرے پاس پاربلو اور اپلائن فیشر گرین اپلائن فیشر کا ہی میل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی باکس کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں پاربلو میل ہے اس میں اور گرین اپلائن فیمیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے انڈے دیئے میں تو انڈے بن کے کافی ٹھیک لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ نیچے ہمارا میرے انٹل پڑا ہے تو اس سے نیچے ہمارے پاس اپلائن پیچ فیس فیمیل ہے اور لٹینو کا میل ہے لٹینو پیچ فیس کا تو یہ بھی بچے پال رہے ہیں یہ بھی اوپر والے پاربلو والے پیر بچے پال رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ابھی گرین ہی نکلا ہے ہوفولی کلر تھوڑا سا چینج کر جائے پر ابھی تک تو یہ جو لگ رہا ہے کلر سا یہ گرین ہی ہے اس کے علاوہ نیچے میرے پاس پیچ فیس کا میل ہے اور اس میں بھی لٹینو کی فیمیل ہے فیمیل باہر نکلا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے اس نے ایک بچے نکلا لیا باقی مجھے ایک بچے ہیں اس کے انفرٹائل لگ رہے ہیں تو پہلا بچے ماشااللہ سے آ چکا ہے اچھے سے فیڈ ہو گا ہے تو یہ بہت اچھا سائن ہے فیمیل کافی اچھی ہے پہلا بچے پال کری ہے جو جلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیئر کی طرف نیکسٹ پیئر ہمارا یہ لٹینو پرسناٹا یلو پرسناٹا کا میل ہے یہ فشری نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیڈ پر تھوڑا سا ڈیفنس ہوگا فشری سے فشری کا ہیڈ بہت زیادہ ریڈ ہوتا ہے اور تھوڑا لینٹ میں جاتا ہے اس کا حال ہی ہیڈ کی اوپر ہی کور کرتا ہے جیسے کہ آپ بلیک ماسک پر دیکھ سکتے ہیں یا وائلٹ پرسناٹا بگرہ پر تو اس کے ساتھ بھی فیمل پڑی ہوئی ہے بلیک ماسک کی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے فیمل کافی اگریسیب ہے کیونکہ یہ ہینڈ ریز فیمل ہے پچھلے سیزن کی ہے یہ پال نہیں پڑی تھی خود ہی مجھے تو جس کی ایسے ڈرتی ہوگی رہا نہیں اور کافی اگریسیب ہے اور ماشااللہ سے اس نے بھی تین انڈے دیئے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہیچ کر لے گی انڈے اس کے لئے نیچے میرے پاس موو پرسناٹا کا پیر ہے اس نے ریسنٹلی بچے نکالے تھے پر اس نے خود ہی مار دیا بچے کیونکہ یہ پیر فرس ٹائم بریٹ کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پیر بہت اچھا ہے تین انڈے دیئے تھے تینوں فرٹائل کیے تھے اور تین ہی بچے نکلے انفورشنٹلی اس کو پال نہیں آئے تو اس نے مار دیا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ان کا باکس کھول کے انہوں نے دوبارہ انڈے بگر دیا ہو سکتا ہے ہیٹ میں آنے کی وجہ سے مار دیا تو ابھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان کو بھی تھوڑی سی فریش نیسٹنگ دیں گے ایک دو دن تک تاکہ یہ دوبارہ سے بریڈنگ وغیرہ کر سکیں اس کے علاوہ نیچے اسی پیر کے پیرنٹس ہیں اور وہ جو اپنے پرسناٹس دیکھیں ان سب کے یہ پیرنٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلو پرسناٹا کا مل ہے اور موو پرسناٹا کی فیمیل ہے تو انہوں نے بھی اگز لے گئے ہیں تو ان کے بھی بہت جلد ہیچ ہونے والے اگز تو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی پانچ اگز دیئے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ جلد ہیچ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ان کی پروگریس پیر کروں گا پاکی نیچے ہمارا لانس پیر ہے لاؤ برڈ کا یہ اندر بیٹھے میں یہ میل نکلایا ہے یہ میل پیچ فیس کا ہے یہ سپلٹ لوٹینو ہے اور اس کے ساتھ فیمیل جو ہے وہ بھی سپلٹ لوٹینو کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ بہت کریں تو دیکھ سکتے ہیں بچے لوٹینو نکلے میں ہیں انشاءاللہ سے تین بچے نکل چکے ہیں تین دن میں اور دو ایکس رہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تو اس پیر کی بہت اچھی پروگریس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بچے کی آئیس پنک ہے کلیرلی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لوٹینو بچے ہیں یا میبی الوینو بھی ہو سکتا ہے یا کریمینو بھی ہو سکتا ہے تو اس میں میں ابھی کچھ اگزیک کہہ نہیں سکتا کہ یہ کونسا کلر ہو پارا ہے بچے رہا ہے ڈائیس اور یہ پیر سپلٹ لوٹینو کریمینو کہہ سکتے ہیں آپ بیسے تو کنفرم سپلٹ لوٹینو ہے پر کریمینو بھی نکل سکتے ہیں بچے کلر کینج ہونے کی بجائے سے تو اس طرح کے پیر بڑے بینیفیشل ہوتے ہیں ایک تو سکتے مل جاتے ہیں آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیور بریڈ ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں بہت اچھے بچوں کو پالتے ہیں تو اس طرح کے پیر آپ رکھا کریں جو سپلٹ کیوں کیونکہ سپلٹ جو ہے ویجول سے زیادہ اچھی بریڈ کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں میل کافی اچھی کالٹی کا اور میل ہے بھی دو سے ڈائی سال کا اور فیمیل جو میں نے نیون لگائی تھی اس کے پیر اس کی اپنی فیمیل لوٹینو کی تھی وہ ایکسپائر ہو چکی تھی تو یہ مجھے فیمیل ایک میل گی تھی ایک دو سے تو میں نے اس کے ساتھ پیر آپ کر دیا تو ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے سارے لاو برڈ کے پیر یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو پر لائک کیجئے چینل پر سسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی